عیسیٰ علیہ السلام عمران کی بیوی نیک عورت تھی لیکن وہ بانچ تھی انہوں نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ وہ انہیں ایک بیٹے سے نبازے اسے وہ عبادت کے لیے وقف کرنے کا عظم رکھتی ہیں خدا نے ان کی دعا قبول کی انہوں نے ایک لڑکی کو جنم دیا جس کا نام مریم رکھا انہوں نے پروردگار سے دعا کی کہ وہ اسے شیطان کے شر سے بچائے مریم بڑی ہوئی اور وہ عبادت و تقوی میں بے مثال تھی جب ایک دن جبرائیل ان کے پاس انسان کی شبیہ میں آئے اور ان کو یقین دلایا کہ وہ خدا کی جانب سے بھیجے گئے ہیں کہ انہیں ایک اولاد کی خبر دیں جبرائیل علیہ السلام نے لباس مریم کو پھونکا اور وہ حاملہ ہو گئی مریم کا دل اداسی سے بھر گیا یہاں تک کہ انہوں نے اپنے بچے کو جنم دیا دیکھا اور سو گئی جب وہ نیند سے بیدار ہوئی اور چل پڑی تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ ایک بچہ اٹھائے سینے سے تھامے چلیا رہی ہیں یہودی ان کے پاس آئے اور پوچھا مریم اس بچے کا باپ کون ہے مریم نے اپنی انگشت سے عیسیٰ کی جانب اشارہ کیا عیسیٰ علیہ السلام تمام خدا کے حقن سے بولے اور اعلان کیا کہ وہ خدا کے رسول ہیں اور خدا نے انہیں نبی بنایا ہے تمام یہودی حیرت صدا ہو گئے عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے خدا کی جانب سے انہیں ایک نبی کے طور پر منتخب کیا گیا وہ یہودیوں بنی اسرائیل کے لوگوں کو ایک خدا پر یقین کی دعوت دیتے رہے تاکہ خدا ان سے راضی ہو جائے لیکن انہوں نے اس دعوت کو نہ سنا اور زد دی رہے اور انہیں بدنام کیا اور حمایت نہ کی سوائے اس چھوٹے گروہ کے جو ایمان لے آیا وہ رسول کے ساتھ مل بیٹھتے اور سیکھا کرتے مگر بنی اسرائیل کی کثیر تعداد زد میں مبتلا تھی اور کافر ٹھہرے پروردگار نے اپنے نبی پر یقین دہانی کرانے کے لیے موجزات بھیجے کہ وہ نبی ہیں انہوں نے مٹی کو ہاتھ میں لیا اور پرندے کی شکل تشکیل دیا اور جب بند مٹھی کو پھونکا تو خدا کے حکم سے ایک پرندہ بن گیا اس وقت کے لوگ دواسازی کی مہارت پر فخر کرتے تھے خدا نے انہیں شفایابی کے موجزے سے بھی نوازا اگر کسی بیمار شخص پر ہاتھ پھیر دیں تو وہ خدا کے حکم سے فوراں ٹھیک ہو جائے ان تمام موجزات کے باوجود بنی اسرائیل کفر کرتے رہے اور زد میں رہے لیکن پیغمبر خدا عیسیٰ علیہ السلام دعوت دیتے رہے یہاں تک کہ ان کے ساتھ بہت سے لوگ جڑ چکے حامیوں کی تعداد بڑھتی گئی مگر جبہ زد تھے ان کا کفر بھی بڑھتا رہا ان میں سے ایک گروہ بادشاہ کے پاس پہنچا اور اسے اکسا آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام بادشاہ بننے کے عزائم رکھتے ہیں اور وہ بہت جلد آپ سے بادشاہ ہی لے لیں گے بادشاہ غصے میں آیا اور حکم دیا کہ عیسیٰ کو بلوایا جائے اور اسے قتل کیا جائے جب عیسیٰ علیہ السلام نے یہ خبر سنی کہ یہودی انہیں مارنا چاہتے ہیں تو انہوں نے اپنے رفقہ سے دریافت کیا کہ ہے کوئی جو خدا کے لیے تیار ہو خدا اسے میری مشابہت عطا کرے اور وہ میری بجائے مسلوب کیا جائے اور وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا وہیں فوراں ایک نوجوان اٹھ کھڑا ہوا ان رفقہ کی نگاہوں کے سامنے خدا نے عیسیٰ علیہ السلام کو جنت میں اٹھا لیا تب یہودی آئے اور عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ کو لے گئے اسے قتل کیا اور پھر مسلوب کیا اور یہ یقین کرتے رہے کہ وہی عیسیٰ ہے لیکن عیسیٰ علیہ السلام ابھی بھی زندہ ہے جیسا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی مستند احادیث میں ذکر کیا گیا ہے جو اللہ کے سچے الفاظ بولتے ہیں لوت علیہ السلام صدوم شہر کے لوگ برائیوں میں ملوث تھے خدا پر یقین نہ رکھتے تھے وہ لٹیرے اور مکار تھے اور ایک دوسرے کو غلط کام اسے باز رکھنے کا مشورہ نہ دیتے تھے اور انہوں نے اپنے مجرمانہ خصلتوں میں ایک اضافہ ایسا کیا کہ جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہ کیا وہ قوم ہم جنس پرستی کرتی تھی اور خواتین کی بجائے مردوں سے ہم بستری کیا کرتے تھے خدا نے اس قوم کی جانب حضرت لوت علیہ السلام کو رہنمائی کے لیے بھیجا کہ وہ انہیں پیغام حق پہنچائیں ایک خدا کی عبادت کرنے کی دعوت دیں اور برائی کے کاموں اور فہاشی سے روکیں چنانچہ حضرت لوت علیہ السلام کی آواز ان پتھر دلوں سے ٹکرائی مگر انہوں نے حضرت لوت علیہ السلام کو ان کے اہل خانہ سمیت گاؤں سے بے دخل کر دیا حضرت لوت علیہ السلام نے جد و جہد جاری رکھی دن مہینے اور سال گزرتے گئے حضرت لوت علیہ السلام حق کا پیغام عام کرنے کی کوشش میں لگے رہے مگر ان کے اپنے گھر والوں کے علاوہ کسی نے ان کی پکار قبول نہ کی یہاں تک کہ ان کے سارے کمبے کو بھی یقین نہ تھا کیونکہ ان کی بیوی ایمان قبول کرنے والوں میں سے نہ تھی حضرت لوت علیہ السلام ہر ممکن کوشش کے بعد بلاخر مایوس ہوئے اور خدا سے دعا کی کہ خدا اپنی مدد فرمائے اور خدا کا جواب آیا خدا نے ان کی جانب تین خوبصورت نوجوان بھیجے اس گناہگار گاؤں میں جیسے ہی تین خوبصورت نوجوان داخل ہوئے تو دریا کنارے اپنے برطن میں پانی بھرتے ہوئے لوت علیہ السلام کی بیٹی نے انہیں دیکھ لیا انہوں نے اسے کہا کہ ہم آپ کے والد کے مہمان ہیں اس نے کہا یہاں کی لوگ بڑے ظالم ہیں جو ہر اجنبی پر حملہ کرتے ہیں آپ یہیں اس جگہ رکھیں اور اس وقت تک اندر داخل نہ ہو جب تک میں اپنے والد کو آپ کی خبر نہ دو وہ دوڑی اپنے والد کے پاس پہنچی اور مہمانوں کے بارے میں بتایا حضرت لوت علیہ السلام اجنبیوں کی جانب دوڑے اور انہیں فوراں اندر بلالیا اور پھر انہیں چھپتے چھپاتے اپنے ہاں لے آئے گھر لاتے ہوئے شہر میں سے کسی نے انہیں نہ دیکھا مگر گھر میں داخل ہونے کے بعد جب ان کی اہلیہ نے مہمانوں کو دیکھا تو وہ گھر سے چھپکے سے باہر نکلیں اور یہ خبر گاؤں بھر میں پھیل گئی لوگ اکھٹے ہوئے اور لوت علیہ السلام کے دروازے تک آن پہنچے حضرت لوت علیہ السلام حتمی امید کے ساتھ ان کے پاس آئے اور کہا خدا کا خوف کرو مہمانوں کے آگے مجھے شرمندہ نہ کرو مہمانوں کی تعظیم کرو تاہم لوت علیہ السلام کے الفاظ ان سخت دلوں کو نہ چھو سکے حضرت لوت نے ان پر اپنے آپ کو کمزور محسوس کیا اور گھر میں داخل ہوتے ہوئے دروازہ بند کر دیا تمام اجنبی مہمان گھر میں نہائیت خاموشی سکون سے بیٹھے رہے انہوں نے اپنے پرسکون مہمانوں پر حیرت کا اظہار کیا اور اپنے مہمانوں سے کہا کہ امید ہے کہ میں اپنے لوگوں کو اپنے مہمانوں کی جانب بڑھنے سے روک پاؤں گا مہمانوں نے لوت علیہ السلام سے کہا گھبرانا مت اور خوف زدہ نہ ہونا کیونکہ ہم خدا کے بھیجے فرشتے ہیں اور یہ لوگ ہم تک نہیں پہنچ سکتے انہوں نے لوت علیہ السلام کو یہ رات اپنے خاندان کے ساتھ بسر کرنے کا کہا اور انہیں بتایا کہ ان کی بیوی کافروں میں سے ہے ان کا بھی وہی انجام ہوگا جو ان سب کا ہوگا کل کی صبح ان کی سزا کا وقت ہے اور جیسے ہی صبح ہوئی خدا تعالیٰ کا حکم آیا جبرین نے اپنے بازو کے اشارے سے سات آسمانوں تک اس تخت کو اٹھایا اور پلٹ دیا اور یوں پہاڑیوں سے پتھروں کی بارش ہونے لگی اس قوم کا قلعہ کما ہوا تمام لوگ بشمول لوت علیہ السلام کی بیوی ہلاک ہو گئے موسیقی